گائیس جتنے راز سمندر کے گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈائنسور کی زندگی کے بارے میں شاید ہمیں ان سب رازوں کے بارے میں نہیں پتا اور شاید ہمیں سے بہت سارے لوگ ان رازوں کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ڈائنسور کے بارے میں سارے باتیں جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ڈائنسور کے بارے میں ایسے بہت سے راز ہیں جو ابھی تک پشیدہ ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈائنسور کے بارے میں خوج رہی ہیں جیسے کہ ڈائنسور کے بہت سارے اقسام ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے ابھی سنا بھی نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈائنسور کے بارے میں ان کی مختلف اقسام کے بارے میں اور ان کے سائز کے بارے میں اور ان کی کریکٹریسٹک سے بارے میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل تو گائز آپ کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ چھوٹے سائز کے ڈائنسور ایک پرندے سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے اور شاید آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ سب سے بڑے ڈائنسور کی لمبائی نہیں زیادہ ہوتی تھی سب سے بڑے ڈائنسور کو ارجنٹینہ سارز بھی کہا جاتا ہے اور ہم ان کے سائز کے بارے میں بات کریں تو یہ اتنے وشال تھے کہ کئی بڑے بڑے درخ بھی ان سے چھوٹے نظر آتے تھے ارجنٹینہ سارز اپنی پرجاتی کے سب سے بڑے جیو ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے جیو مانے جاتے تھے لیکن ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ ان کے انڈے ناریل کے سائز اتنے ہوتے تھے اور انڈائنسور کو پورے سائز میں آنے تک چالیس سال تک کے سمیں لگتا تھا یہ تقریباً سبیس فوٹ اونچے اور ایک سو اکیس فوٹ لمبے دکھائی دیتے تھے اور ان کا وزن بھی تقریباً بارہ افریقی ہاتھیوں کے برابر ہوتا تھا اور اگر کوئی جانور یا انسان ان سے بچنے کے لیے درخت پر بھی چڑ جاتا تو وہ اپنے سائز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے چھٹکیوں میں ختم کر دیتے تھے تو اب ہم ایسے ڈائنسور کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ گوشت نہیں کھاتے تھے لیکن اس کے باوجود بہت ہی خطرناک تھے ان کے تین سینگ ہوتے تھے دو سرپے اور ایک موپر یہ کسی پر بھی حملہ کر دیتے تھے بہت ہی خطرناک تھے اور یہ کسی بھی بڑے جانور کی جان لے سکتے تھے یہ دس فٹ اونچے اور تیس فٹ لمبے دکھائی دیتے تھے ان کا وزن تقریباً چار سے چھے ٹرن تھا دوستو جسے کا یہ جانور رہتے تھے دوسرے جانور کی وہاں جانے کے حمد تک نہیں ہوتی تھی تو گائز اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے تیز رفتار ڈائنسور کے بارے میں جس کو رومی سیا یا میمس بھی کہا جاتا تھا اور اس کو دنیا کا سب سے تیز رفتار ڈائنسور مانا جاتا ہے اور یہ تقریباً ساٹھ میل کی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا تھا گائز رومی سیا یا میمس کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ان کا شریر بہت ہی بڑا تھا دوسرا ان کی سپیڈ کے جنگلوں میں کئی جگہ پر آثار ملتے ہیں کہ ان ڈائنسور نے بڑے ہی خوخار طریقے سے دوسرے جانور کا شکار ہیا ان کے سر پر دو سنگھ تھے اور اس کو بل ڈائنسور بھی کہا جاتا تھا یہ تیرا فٹ انچے اور تیس فٹ لمبے تھے اور ان کا وزن بھی تقریباً دو ٹن تھا لیکن اتنا وزن ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی ہی سپیڈ سے بھاگتے تھے اس کی وضع یہ ہے کہ ان کے تھائی مسلز بہت ہی شرونگ ہوتے تھے گائز آپ نے جوریسک ورڈ مووی تو دیکھی ہوگی تو اس مووی میں ڈائنسور کو جتنا بڑا دکھایا گیا ہے یہ اتنے بڑے نہیں تھے لیکن ہاں یہ اتنے ہی خطرناک تھے اور جھنڈ بنا کر شکار کیا کرتے تھے ان سے بچنا نہ ممکن تھا یہ چھے فٹ لمبے اور ان کا وزن بھی 33 پاؤنڈز تھا یہ بھی ڈائنسور کی ہی ایک پرجاتی ہے جو کہ بہت تھی خطرناک ہے ان کو 1975 میں دریافت کیا گیا تھا اور 1991 میں اس کا سب سے بڑا پنجہ دریافت ہوا اور یہ ڈائنسور گوشت کھاتے تھے اور چھوٹے جانبوں کا ان سے بچنا نہ ممکن تھا یہ ڈائنسور بھی جھنڈ بنا کر ہی شکار کرتے تھے اور کبھی کبھی اکیلے بھی کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے تھے 2001 میں ان کے کھوجے ہوئے نشانات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 23 فٹ لمبے اور 6 فٹ اونچے تھے اور ان کا وزن تقریباً 1100 پاؤنڈ تھا کچھ ڈائنسور ایسے بھی تھے جو کہ پرندوں سے پہلے ہی انہ سیکھ گئے تھے چین میں لمبے پنکوں والے ڈائنسور کے ڈھانچے کی کھوج کی گئی جس میں انہیں والے ڈائنسور کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں چینگو ریپٹر ہینگی گائز اس ڈائنسور کی ایک بہت ہی لمبی دوم ہے جس پر بہت سے پنک موجود تھے جس کی وجہ سے اس کا سارا شریف ڈھکا ہوا تھا تو گائز اب آئیے ہم آپ کو ڈائنسور کے بارے میں کچھ اور حصے بتاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائنسور ہی اس دنیا کے سب سے پہلے جیو تھے لیکن کچھ جیو ایسے بھی تھے جو ان سے پہلے اس درتی پر موجود تھے اور ان میں پلیسیسور اور آرکسور شامل ہے یہ جیو ڈائنسور سے تقریباً 20 میلین برس پہلے اس درتی پر پائے جاتے تھے ڈائنسور کا لفظ ایک گریگ لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خطرناک چھپلی اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے 1842 میں کیا گیا تھا اتنا پرانا جیو ہونے کے باوجود بھی اس کے پاؤں کے نشانات ملے تو دوستو اس جیو کی ہڈیاں اور دانت ملتے تو ٹھیک لیکن پاؤں کے نشانات ملنا ایک حیران کن بات ہی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ڈائنسور کی عمر 70 سے 300 سال تک ہی ہوتی تھی بے شک آپ ڈائنسور کو اس درتی کا سب سے بڑا جیو مانتے ہوں گے لیکن اس درتی پر سب سے بڑا جیو بلو ویل ہے جو آج بھی پائی جاتی ہے اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ ڈائنسور نے 165 میلین سال اس درتی پر راج کیا مگر انسانوں کو ابھی صرف دو میلین برس ہی ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ مزید جاننا جاتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفٹیشن مل سکے